ورکم ٹو پاک ڈراما ٹی وی السلام علیکم ناظرین کیا آپ لف میریج کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے مان کر نہیں دے رہے اممہ اببہ نے آپ کی شادی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں بس ایسا کریں جہاں اممہ اببہ بیٹھے ہوں جا کر یہ ڈراماز چلا دیں اور تھوڑی ایموشنل گفتگو کریں بس آپ کا ادھا کام ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین ایک پل یونیک فیملی ڈراما ایک پل جو ہم ٹی وی پر نشر ہوتا ہے اسے سروت نظیر نے لکھا ہے اس میں افان وحید، عریج فاطمہ، دانش تیمور اور سنبول اقبال مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ذہین اور نور فاطمہ جو کم عمری میں اپنے والد کو کھو دیتی ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ اپنے چچا کے گھر رہتی ہیں یونیورسٹی میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے بلاخر اس سے اپنے کزن عمران سے زبردستی منگلی کرنے کے بعد داخلہ مل جاتا ہے مصف ایک مذہبی آدمی ہے رکل نور فاطمہ کی طرح جب وہ کسی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کے ٹریک ایک ہو جاتے ہیں اے ہائیوائے کے ڈراما سیریل نورو لین میں بھی سجلالی نے مرکزی کردار ادا کیا اس ڈرامے کے ہدایتکار سرمت خوشت تھے سجلالی نے عمران عباس کے ساتھ اس ڈراما سیریل میں مرکزی کردار ادا کیا سجلالی کے اس ڈرامے کو سب سے زیادہ ٹرنڈنگ میں رہنے کا اعزاز حاصل ہے یہ ڈراما سیریل ایک لاؤ سٹوری پر مبنی ہے اس میں ایک کہانی ایک امیر لڑکے اور ایک ملل کلاس لڑکی کے گرد گھومتی ہے انہیں اپنے پیار کو پانے میں ایک ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس ڈرامے میں دیکھا جا سکتا ہے ڈرامے میں دونوں اتنے پرفیکٹ لگ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ بریال لائف میں بھی ایز ایک کپل جوڑی بنائیں گے لیکن یہ نہ ہو سکا نمبر ایٹ دل لگی ڈراما سیدھی اور دل لگی بھی اے آر وائی کے پاپولیو ڈراما میں سے ایک ہے ایک ایسے روانوی جوڑے کی کہانی ہے جس میں ایک ازاد خیال لڑکی انمول جو اپنی زندگی کے تمام فیصلے اپنی مرضی سے کرتی ہے محید نامی ایک ایسے مرد سے ملتی ہے جس کے عادت دوسروں پر غالب رہنے کی ہے اور وہ انمول پر بھی گلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے محبت کی زنجیروں میں جو کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈرامے میں انمول کا کردار میوی شیعات اور محید کا کردار ہمائیوں صحیح نے ادا کیا ہے اس کے علاوہ سباہمید بھی محید کی مان زلیخہ کے کردار میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہیں دیگر اداکاروں میں عزمان حسن، مریم انساری، اسمہ آباز اور عمران شرف شامل ہیں نمبر سیون رازِ الفت ڈراما سیریل رازِ الفت ایک سپر ہٹ سیریل ہے جو جیو ٹی وی پر نشر ہوا رازِ الفت کی کہانے مرشک کے گھٹ گھومتی ہے جب نے والد کے حصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے لیکن بعد ازاں تعلیم کے حصول کے دوران وہ اپنی دوست سہبا کے مارڈن لائف اسٹائل سے متاثر ہوتی ہے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ سہبا اور مرشک دونوں ہی ارتضاء کو پسند کرتی ہیں اور ارتضاء مرشک کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن سہبا کی چال میں پنس کر وہ مرشک کے محبت کو ٹھکڑا دیتا ہے جس کے بعد اس کی شادی اسمائل سے ہو جاتی ہے تاہم ڈرامے کے ان پر سہبا کی حقیقت سامنے آنے پر ارتضاء مرشک کا متاثر ہوتا ہے لیکن وہ اسمائل کا انتخاب کرتی ہے یہ ڈراما آرتیس ایک ساتھ پر مشتمل تھا یوں تو ڈراما بہت پسند کیا گیا لیکن گوھر رشید کو یمنا کا شاہر دکھانے پر ناظرین تنقیدی انداز میں یہ سوال کرتے بھی دکھائے دیئے کہ ایک ساتھ ڈراموں میں محبت میں ناکامی کا سامنا کرنے والی لڑکیوں کے شاہر کے طور پر انہیں ہی کیوں چلا جاتا ہے نمبر سکس تانہ بانا ڈراما سید تانہ بانا دوہزاری کس میں ہم ٹی وی پر نشر کیا جانے والا ایک رومانٹک فیاملی ڈراما سیریل ہے لیکن اس ڈرامے کے ایموشنز دے کر آپ اسے ہی موشنو ڈراماز کی کیٹیگری میں شامل کرو گے ڈرامے کو سیفی حسن نے ڈریکٹ کیا ہے اور اسے رکھا ہے حسان امام نے ڈرامے میں علی زشاہ اور دانیل زفر جو کہ مشہور سنگر علی زفر کے بھائی ہیں نے ریڈ رول پلے کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو کومل رزوی جویریہ آباسی آمیر کوریشی حسن امان اور اسمنزیدی بھی اس ڈرامے میں سپورٹنگ کریکٹرز کے طور پر نظر آئیں گے ڈرامے کی کہانی گھونتی ہے دو کرداروں زین اور زویا کے گرد جن کے نظریات خیالات اور ان کا لائف سٹائل ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے زویا گریجویشن مکمل کرتی ہے تب اس کی شادی زین سے ہو جاتی ہے جو شادی کے بعد پیار پر یقین رکھتا ہے اور زویا کے ساتھ آرام دے زندگی گزارنا چاہتا ہے جبکہ زویا کے کچھ خواب ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتی ہے وہ ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیتی ہے اور زین اسے مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے زین کی ماں فوزیا کو زویا کا یہ لائف سٹائل بلکل پسند نہیں کہانی اس وقت دلچس مور لیتی ہے جب زین کو ماں اور بیوی کے درمیان ان بیلنس قائم رکھنے کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے زویا کو آگاز میں کچھ مشکلات پیش جاتی ہیں لیکن آخر کار وہ گھر اور اپنے خوابوں کی زندگی میں توازن پیدا کر ہی لیتی ہے یہ ڈراما اکتیس ایک ساتھ میں مشتہ مل ہے نمبر 5 دیارے دل ڈراما سگر دیارے دل سپر ہٹ ٹچنگ سٹوڑی ہے جس میں باغیوں کا انجام دکھایا گیا ہے ڈرامے میں مکال زلفکار سنم سعیو حریم فاروق عابد علی علی رحمان عثمان خالید برٹ عشیطہ بحروز سبسواری سارہ محمود اور دیگر شامل ہیں آگا جان کے دو بیٹے ہوتے ہیں آگا جان زدی شخصیت کے مالک ہیں اور حویلی میں صرف ان کا حکم چلتا ہے وہ اپنے بڑے بیٹے بحروز کی شادی اپنی بھتیجی ارجمن سے بچپن میں ہی پیک کر چکے ہیں وہ ان کے نکاح کا اعلان کرتے ہیں لیکن بحروز اپنی کلاس فیلو روحی سے شادی کرنا چاہتا ہے بحروز بھی باپ کی طرح زدی ہوتا ہے اور آگا جان کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے آگا جان تیش میں آ کر نکاح مقررہ تاریخ پر ہی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر بحروز واپس نہ آیا تو ارجمن کا نکاح وہ اپنے چھوٹے بیٹے سحیب سے کر دیں گے کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی آگا جان اور بحروز کی زدی شخصیت ان کے اور ان کے بچوں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ان کی اولاد بڑی ہو کر مقافات عمل کا شکار بنتی ہے ٹراما سیل چودری اینڈ سنز ایک لیو سٹوری سیریل ہے اس کو ینگ جنریشن بہت شوق سے دیکھ رہی ہے ٹرامے کی ہیروین پری کی دادی ایک جاندار کرتار ہے دائجسٹ پڑھنے والی دادی ان کہانیوں سے زندگی کشید کر رہی ہے وہی زندگی وہ پوتی میں منتقل کر رہی ہوتی ہے جس کے والدہ انہائیات نہیں پری اور دادی کی محبت اور چودری اور بلو کی محبت میں وہ خاندانی نظام دکھائی دیتا ہے جب خواب بن گیا ہے عرصہ غزل شگفتہ عجاز کافی منفرد انداز میں جلوہ گر ہوئی ہیں ایک نرکھر دادی ایک چلگلی سی ڈاکٹر حیث آباد دکن حیث آباد دوشیارپور اور لاہور سے کراچی کے تہذیبی منظر نامے سے مقالموں کی بنت ہوئی ہے جس میں انگریزی میریم کا ترکہ لطف دے رہا ہے بلو اور پری کی لڑائی اور محبت سے بھرپور یہ لاؤ سٹوری آپ کو بہت مزہ دے گی تو ڈراما ضرور دیکھئے نمبر 3 اگر ڈراما سیرل اگر کو دیکھ کر آپ کو ایک عورت کے کردار میں محنت کرنے اور امیر ہونے کی موٹیویشن ملے گی اینی جس نے والد کی وفات کے بعد پڑھ کر گھر کو سنبھالا چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا وہ ترقی کرتے کرتے ٹیچر سے ایک سکول پرنسپل کے عہدے تک پہنچی ایک سیلف میڈورہ جب اپنے والدین ہی جاتا ہے یا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے کیونکہ اس معاشرے نے عمر کی ایک خاص اج کا تویجن کر کے اس میں انسانی سوچ کا برف کی طرح جمع دیا ہے انسان نسل دن نسل اس میں سے نکل ہی نہیں پاتا یہ کہانی اس برف کے سل پہ ایک ہتھوڑے کے مترادف ہے جس کا مقصد مجبوریوں کو سمجھ کر موجودہ حالات کو قبول کرتے ہوئے انہیں محبت کے گیتوں میں بدل دینا ہے لیکن ڈرامے میں جیسی محنت و لگن دکھائی گئی ہے مابلے تعریف ہے نمبر دو سسرالیز ڈراما سیریل سسرالیز ایک ریسن ڈراما سیریل ہے سسرالیز جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے گھر گھر کی کہانی ہے وہی مسائل ہیں جو مشتر کا خاندانی نظام میں عمومن پائے جاتے ہیں وہی کزن شیف جب ناپید ہوتی جا رہی ہے وہی رشتوں کا اعترام بزرگوں کے سامنے اور ساتھ ایک خاص لحاظ رکھا جاتا تھا ڈرامے میں یہ سب دکھائی دے رہا ہے سسرالیز ربا کا بنایا ہوا گھر ہے جسمن کی دو بیوہ بہویں دو پوتیاں اور ایک پوتا رہ رہے ہیں چھوٹی بہو بانہ سال لندن رہ کر آئی ہے اس لئے پنجابی وہاڑی کی بہو پر انگریز کا کچھ کچھ رنگ چڑھا ہوا ہے اس کی بڑی بھابی کا خیال ہے کہ انگریز کو بڑے سکیر پر قابض ہونے کی اس سے اچھی سزا نہیں مل سکتی تھی ایک کاندانی ملازم بھائیہ ہے اور پرانے ملازم بھی بس گھر کا حصہ سا ہو جاتے ہیں ہر راز بھیج سے واقف ہر بھوت پرید کو بھگانے کا ہنر جاننے والے بھائیہ کو محلے میں نئی آنے والی ایک ملازمہ سے محبت ہو گئی ہے اجی عمر کا تقاضہ دل تو رب نے اس سب کا بنایا ہے ارمان بھی سب کی اپنے اپنے وقت پر ہی مچلتے ہیں بس کچھ کو دیکھ کر زیادہ ہی مچل جاتے ہیں یوں ہی اچھا اور برا لگنے لگتا ہے بھائیہ جی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے نمبر 1 یوں ہی ڈراما سیڑڈ یوں ہی ایک رومانٹک سٹوری ڈراما ہے اس کی لف سٹوری آپ کو یقین ان کافی پسند آئے گی مائی علی اور بلال اشرف میر رول میں ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے مائی علی اور بلال اشرف پہلی بار ایک ساتھ کسی پروجیکٹ میں نظر آ رہے ہیں ڈرامے کو اتشام الدین نے ڈریکٹ کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے کو فلم کے کیمرے پر شوٹ کیا گیا ہے یہ ڈراما ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے کا ٹیزر معروف کلوکار شاہگل نے گایا ہے اس گانے کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ڈرامے کی کہانی داؤد اور کنیس فاطمہ کے کردار کے گرد گھونٹی ہے مائے علی اور بلال اشرف کے بی ٹی ایس نے سوشل میڈیا پر دھوم بچارک کیا ہے اور شایقین اس ڈوڑی کو دیکھنے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں اتشام الدین جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں یقیناً وہ روٹین سے ہٹ کر ہی ہوتا ہے امید کی جا رہی ہے کہ یوں ہی ڈراما بھی روٹین سے ہٹ کر ہی ہوگا اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس مانورو فیشن ڈیزائنر دیپک پروانی بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور وہ مائے علی کے بھالد کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے دیپک اپنے کردار کو لے کر کافی پرجوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے قبل ایسا کردار ادا نہیں کیا لہٰذا جیسے انہیں یہ کردار آفر ہوا انہوں نے ہاں کر دی تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ